نمسکار بہت بہت سواگت آپ سبھی کا زی بیہار جھارکھن کے اس خاص کوریج ای ویمرش میں میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ اور بیہار جھارکھن کے ای ویمرش منچ پر اس وقت جو ہمارے ساتھ نیتہ جڑنے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں پانچ سال پہلے جب سیدھے طور پر ان کی راجنیتی میں انٹری ہوئی تو پہلی بار میں ہی جنتہ نے ان کو ودھائک بنایا اس کے بعد پردیش ہی نہیں بلکہ دیش کے سب سے یوہا اپمکھے منتری کے طور پر انہوں نے اپنی بھومی کا نبھائی اور پھر بیس مہینے بعد یا کہیں کہ بیس مہینے کے بعد سے وہ نیتہ پرتبخش کی بھومی کا نبھا رہے ہیں جی ہاں بلکل صحیح پہچانہ آپ نے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آر جیڈی کے یوہا نیتہ تیجسوی آدھا بہت بہت سواگت تیجسوی جی آپ کا زی بیہار جھارکھن کے ای ویمرش بہت بہت تھنے واد آپ کا میرا پہلا اور سیدھا سپاٹ سوال یہی ہے کہ آگامی چناؤ میں کیا جو چناؤ کے نتیجے آنے جا رہے ہیں بیہار کی جنتہ اب کی بار ایک نیا سی ایم دینے جا رہی ہے اور تیجسوی آدھا اس کے کتنے بڑے دعویدار ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ ان ڈبل انجن کی سرکار میں جنتہ جو ہے ترست رہی پست رہی اور ستہ میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ مست رہے بار ہو کرونا ہو گریبی ہو بھوکمری ہو بیڑوزگاری ہو پڑھائی ہو سچائی ہو تو آپ دیکھئے گا ہر جگہ جو ہے بیہار کے لوگ جو ہے سب سے زیادہ اگر کوئی بھوکت بھوگی ہے تو وہ بیہار کے لوگ رہے ہیں ڈبل انجن کی سرکار کہیں گئی لوگوں کی بڑی امیدیں تھیں چلو بھائی ڈبل انجن کی سرکار ہے کیند اور راج میں ڈبل انجن کی سرکار ہے ڈبل سپیٹ سے کام ہوگا لیکن یہاں تو سارے کامی دن تھپ پڑ گئے آپ نے دیکھا ہوگا کی بھائی نہ بیہار کو وشیش راج کا درجہ کی بات کی جاتی ہے نہ بیہار راج کو سپیشل سٹیٹس ہو یا سپیشل پیکج کی بھی بات نہیں کی جاتی ہے نتیش کمار جی کا لالو جی نے بھی جو ہے وہ ٹویٹ کیا تھا کہا تھا وہ پرچہ جو ہے نتیش جی کا کھو گیا ہے جس کو دیکھ کر کے پڑھ کر کے وہ وشیش راج کی مانگ کیا کرتے تھے اب تو کوئی چرچہ ہی نہیں ہوتی ہے تو ہم لوگ تو دیکھیں بیہار جو ہے بیروزگاری کا کیدر بن گیا ہے سب سے زیادہ دیش میں سفر کوئی راج کیا ہے تو وہ بیہار کے نوجوان کیے ہیں اور آشر ہے کہ پندرہ سال راج کرنے کے بعد بھی نتیش کمار جی یہ نہیں بتا پاتے کہ بیروزگاری در بیہار میں دیش میں سب سے زیادہ کیسے ہو گیا ہے چھہیلیس پونٹ چھے بیہار میں ہیں پلائن جو ہے پچاس فیصدی ہے سب سے زیادہ دیش میں باون فیصدی گریبی ہے بھوک مری ہے اور ان کو پندرہ سال باد سچائی کی آدھاری ہے تو ہمارا تو بیہار باڑ ہو سکھار ہو کرونا مہا ماری ہو چمکی بکھار ہو جل جمع ہو مکھی منتری تو کہیں پرو ایکٹیو نظر ہی نہیں آئے تیجسوی آدف جی آپ نے کہا کہ پرو ایکٹیو طور پر مکھی منتری نتیش کمار نظر نہیں آئے آپ کے اوپر بھی آروپ لگتے ہیں کیونکہ آپ نے وپکش کے طور پر نیتا پرتپکش کے طور پر کیا بھومی کا نبھائی آپ کو یہ بھی جواب دینا ہوگا چمکی بکھار جب ہوا پتنا میں جب باڑ آئی اور جب کورونا کی شروعات ہوئی تھی لمبے سمیہ تک آپ بیہار میں نہیں تھے یہ آروپ آپ کے اوپر لگے تو کہا یہی جاتا ہے کہ جب بیہار میں سنکٹ ہوتا ہے تو گراؤن پر اتر تو یہ تیجسوی آدف دکھائی نہیں دیتے آپ پر بھی آروپ لگتے ہیں دیکھیں یہ آروپ وہ لوگ لگا رہے ہیں جن کو میرے سوال اٹھانے سے دکت ہے ہم آپ کرونا کے ٹائم میں بھی آپ کہاں فسیں گے آپ کو تو نہیں پتا تھا ہم کب لگنے والا یہ تو نہیں پتا تھا لیکن آپ میرے پورے ٹائم لائن کو اگر دیکھیں گے گا ٹویٹر پہ دور رہ کر بھی ہم لوگوں نے ایک لاکھ مزدوروں کو جو ہے مدد کی ہم نے ایک پوزیٹیو ویو میں آ کر کے سرکار کو سہیو کیا دو مہینے تک کچھ نہیں بولے جب مزدور کو رہنے کو نہیں ہے ان کو جب بھگانے لگے لوگ مکان مالک لوگ پیدل جب چلنے لگے تب تو ایک انسانیت جگ جاتا ہے تب ہم نے سرکار کو آفر بھی کہ آپ کو کوئی دکت ہے تو آپ لیجئے اور پورے کرونا کال میں سب سے پہلا تو ہم نے بولنا نہیں چاہیے اپنے مو سے لیکن پہلا سالری جو ہے ہم نے ڈونیٹ کیا اپنا جو سرکاری آواز تھا وہ بھی بولا کہ آئیسولیشن کے لیے اگر ضرورت پر ہے تو سرکار کو لیجئے ہر سمباب مدد ہم لوگ کریں گے ٹرینوں کا قرائے جو ہے اگر نہیں دے پاتی ہے بسوں کا قرائے نہیں دے پاتی تو آپ لے لیجئے اور جہاں تک چمکی بخار کی بات ہے لوگوں کو یہ جانکاری نہیں ہے کہ راستی جنتہ دل کا جو ڈیلیگیشن تھا وہ سب سے پہلے جو ہے مزفر پور کے اسپتال میں گیا تھا اور آپ کو عدبد ہوگا نتیش رہا ہو اچھا یعنی پندرہ سال بعد ان کو مزفر پور کا اسپتال یاد آیا دکھا اور حالات کیا تھے پرنپی بخار میں اسپتالوں کے وہ آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے بے روزگاری کا مسئلہ ہو بھشتہ چار ہو شکشہ ہو سواستے ہو یا پلائین ہو اور ساتھی ساتھ اپراد ہو ان تمام مسئلوں پر بے حد مکھر طریقے سے حال فلحال میں اور پورے دوران دیکھا کہ سامنے آئے ہیں سوال آپ نے پوچھے ہیں جواب ملا یا نہیں ملا یہ جنتہ بے اچھے طرح سے جانتی ہے لیکن حال ہی میں بے روزگار یواؤں کا آپ نے جو مدہ اٹھایا ہے لائٹ بند کر کے لالٹین جلانے کی بات آپ نے کی چار لاکھ نوکری دینے کی بھی بات آپ کر رہے ہیں کہ ہم جب سرکار میں آتے ہیں اگر ہمیں موقع دیا جائے گا تو چار لاکھ نوکریوں بھی ہم دیں گے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ بے روزگاری ایک ایسا بڑا مدہ ہے جو کہ ایک ڈرائیونگ فورس ہو سکتی ہے یواؤں کو اپنی پرتی اپنی پارٹی کے پرتی لامبند کرنے کے لیے ان کو ایک سپنا دکھانے کے لیے آ دیکھیں یہ صرف ایک پولیٹیشن ہونے کے ناتے سوال کا میں جواب نہیں دوں گا بلکہ ایک بیہار کا ہونے کے ناتے ایک نوجوان ہونے کے ناتے کیونکہ ان کے دکھ درد کو میں جانتا ہوں اس لیے ہم جو ہے اس کا جواب دینا چاہیے ہم بے روزگاری ہٹاؤ یاترہ آپ کو بھی پتہ ہے ہم لوگوں نے فیوری سے شروعات کی تھی اور بقیدہ جو ہے مارچ فیوری میں یہ پورا جو ہے کارکرم میرا ہونا تھا لیکن کرونا کے وجہ سے ہم لوگوں نے ستاگیت کیا سرکار کو سمرتھن کیا آپ کو پتہ ہے اس کے بعد پرسیشن سویر بھی تھا وہ بھی ہم لوگوں نے ستاگیت کیا تو یہ مدہ ہم لوگ کئی بار کئی دنوں سے کئی مہینوں سے نہیں کئی سالوں سے ہم لوگ اٹھاتے رہے ہیں لیکن اس بار کرونا مہا مارک کے وجہ سے نوٹ بندی ہو کرونا ہو اس کے وجہ سے بے حد جو ہے بیہار کے لوگ نوجوان جو ہے پر بھاوت ہوئے ہیں پہلی بات یہ سمجھنا پڑے گا کیول جو چار لاکھ کا جو نوکریوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو منیمم ہے سارے چار لاکھ جو سرکار جب چاہے تب دے سکتی ہے ہم نے تو کہا ہم آئیں گے تو یہ تو دینا ہی ہے ایک دم امیڈیٹلی دینا ہے آپ بتائیں نا پندرہ سال سے یہ رکھت پدے کیوں کھالی ہیں کھالی جگہوں کو کیوں نہیں بڑھا جاتا آپ بتائیں ستتر ہزار پر ایک پولیس والا ہے بیہار میں تو پولیس کی سیٹے کھالی تو پولیس کیوں نہیں بڑھا رہے دونوں چیزیں سوال ہوگی ویسے ہی ڈاکٹر کی ہیں ویسے ہی آپ دیکھیں سارے سترہ ہزار پر گرامین علاقوں میں بیہار میں ایک ڈاکٹر ہے بلکہ مانا کہتا ہے ایک ہزار پر ہونا چاہیے تو ڈاکٹروں کی رکھت پر دیکھا لیے میں اتنا ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں جو سارے چار لاکھ جو ناوکریا رکھتے وہ تو دیں گے ہی دیں گے ساتھ میں ڈومیسائل جو کانون ہے اچھا اس کو بھی ہم لوگ لائیں گے بغل کے پردیش میں مدھ پردیش میں چلے جائے گا بی جے پی کی سرکار ہیں وہاں سو فیصدی ڈومیسائل کانون کو لاغو کر دیا گیا ہے جھارکنڈو یا انیک راج ہے میں لیکن اس کو آپ کی بات بیچ میں رہو کر کہنا چاہوں گا تیجسوی جی کیا اس میں اس میں ڈومیسائل نیتی لاغو کرنے سے جو بیہار کے لوگ اس وقت باہر دوسرے پردیشوں میں سرکاری نوکری میں ہیں یا سرکاری نوکری چاہتے ہیں اس پر فرق نہیں پڑے گا اگر آپ نے یہ نیتی لاغو کی تو آپ بہت اچھا سوال پوچھا اس میں کنفیوزن ہم دور کر دیں زیادہ تر جو لوگ بیہار سے جو پلائن کر کے گئے کیونکہ ہم اس پر ریسرچ کر رہے ہیں ہمارے ایکسپورٹیز سے بات ہو رہی ہے ایک نومس سے بات ہو رہی ہے یہ سرکاری نوکریہ جو ہیں بیہار کے لوگوں کو بیہار میں نہیں مل پاتی ہے باہر تو دوسرے راجوں میں آپ چھوڑی دیجئے جو باہر جو پلائن کر کے جاتے ہیں وہ موسٹلی پرائیویٹ شیکٹر میں کام کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ دیہاری ملدور ہے کہیں گارڈ کا کام کرتے ہیں کہیں ڈرائیور کا کام کرتے ہیں تو وہ جو ان آرگنائیز جو سیکٹر جو رہا ہے یا کوئی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں ملدوری کرتے ہیں ٹیکسٹیل کی بزنس پر کام کرتے ہیں اس طرح کی جو کامیں ہیں اس میں زیادہ ان کا آپ دیکھیں گے روزگار جو ہے اس کیلئے زیادہ جاتے ہیں پنجاب چلے جائے گا تو وہاں کھیتی کرتے ہیں اس میں کوئی سرکاری جو اب اس سے پرابابیت نہیں ہونے والے یہ لوگ ہم تو چاہتے ہیں کہ بہار کا لوگ آئے کام کرے لیکن ہمارے لوگوں کو ہی جب مدہ پردیش مہاراسترہ جھارکنڈ ہی نہیں جائیں گیا ان کو روزگار نہیں ملے گی سرکاری روزگار نہیں ملے گا تو ہم اپنے ہاں جو ایک ماتر جو سرکاری اپائے ہے اگر وہی کر دیں گے تو تھالی تھالی بجا کر آپ بے روزگاری کو بھگائیں گے لالٹین جلا کر ایک بات سمجھئے گا یہ بی جے پی کے لوگ تھالی بجاینے کا کونوں نیا کام تو نہیں کیا ہے تھالی بجانے کا اندولن جو ہے ان کو اتحاد جانا چاہیے سماجوادیوں نے شروع کیا تھا اب یہ لوگ کہتے ہیں کاپی کر رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں آپ مزاک کیوں رہا رہے ہو روڈ پہ آتا تو آپ ڈنڈے مارتے ہو ابھی روڈ پہ آئے تھے نا کچھ لوگ بی پی ایسی چپ چاپ سے ایک اندولن کر رہے ہیں جو بی روزگار جس میں ہم لوگوں نے بھی سمرتن کیا تھا لالٹین جلایا تھا میں اور میری ماں نے بھی کھڑے ہو کر کے اس کا سمرتن کیا تھا آپ لوگوں نے بھی دیکھا تھا اس میں جو بھی لوگ تھے ہم لوگوں بی روزگار جتنے ہیں لگ بگ ساتھ کروڑ کربادی ہے بیہار کے لوگوں کی جو لوگ بی روزگاری سے پرباوت ہیں تو ہم لوگ تو دیکھئے ان کو مارکھول نہیں اڑانا چاہیے ان کا جاندل یونائٹڈ کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بلب کا زمانہ آ گیا ہے ایلیڈی بل ایلیڈی سٹی زمانہ آ گیا تو ان سے کہنا چاہتے ہیں یہ ایلیڈی بل آیا ہے اس کا عوشکار جی ڈیونی نے کیا ہے اور لالٹین کا یوگ ختم ہو گیا تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ تب تو مسائل آ گیا ہے تو تیر کا بھی یوگ ختم ہو گیا ہے کیا ہم اس کا جواب دے ہوں دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اندکار ہے ایک ایلیڈی بلب جلانے کا پرکاش کو ہم پرکاش نہیں مانیں گے جو پیروزگاری کا گریبی کا بھکمری کا لاچاری کا جو اندکار ہے اس کو مٹانے کے لیے آپ کو روزگار چاہیے لوگوں کو آرثک نیائے چاہیے تب صحیح معنی میں جا کر کے ان کے جیون کو پرکاش ملے گا تو ہم لوگوں نے کیا کہ جیون کا جو اندکار ہے جو بیروزگاری کا اندکار ہے اس کو مٹانے کے لیے ہم لوگ نے چاہیے مومبتی ہو دیا ہو لالٹین ہو وہ ہم لوگ جلا رہے ہیں ایک سنبل ہے ٹھیک ہے میں آگے بڑھ کر اب آپ سے آپ کی پارٹی دبل انڈر کے خلاف ہم لوگ پروٹیس کر رہے ہیں آپ کی پارٹی اور آپ کے گڑ بندن کی میں بات کرنا چاہوں گا حالی میں ہم نے دیکھا کہ آپ کی پارٹی کے آر جیڈی کے ایمیلے ایمیل سی آر جیڈی کو چھوڑ کر جیڈیو میں آ گئے اور زیادہ تر جو لوگ آئے ہیں وہ مسلمان ہیں یا یادو ہیں تو کل ملا کر دیکھا جائے ایم وائی فیکٹر جو کی آر جیڈی کے ایک طرح سے کہیں کہ گوڈویل کہہ لیجے یا ان کا جنادھار کہہ لیجے وہ پارٹی کے اندر ہی کھزکتا ہوا جا رہا ہے تو آپ زمین پر کس طرح سے اس کو انٹیکٹ رکھ پائیں گے آپ دیکھیں جس سے جس کو ان باتوں سے خوشی ملتی ہے ان کو خوش رہنے دیجئے چناؤں کے سمیمے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں جات اور دھرم کی بات نہیں ہم نوجوان ہیں یوہا سوچ کے ہیں ہماری پارٹی جو ہے اے ٹو زیڈ کی پارٹی ہے ہم سب کو ساتھ لے کر کے چلنا چاہتے ہیں اب کون کہاں جاتا ہے نہیں جاتا ہے آپ تو کسی کو باندھ کی نہیں رکھ سکتے ہیں لوگ آتے ہیں لوگ جاتے ہیں اپنی سہلیت کے ہساپ سے نتیش کمار جی آپ بتائیں نا بیہار میں ہر جگہ کا ایمیلے بگ جاتا ہے لیکن بیہار کا تو سی ایمی بگ گیا تھا چار سال میں چار سرکاریں آپ نے دیکھی ہوں گی تو کیا ترقی لائیں گے یہ لوگ وکاس کا توڑا جور کرونا میں بار میں مزدور کو گالی دینے کا کام کیا ان لوگوں نے چھٹھی نکال کر کے کرمنل بولا نتیش کمار جی کیا یہی کام کر رہے تھے کیا آپ آپ اپنے کرسی کے لیے آپ اپنے ستہ کے لیے کس کو جورے کس کو تو رہے ان کو تو دھیان کہاں دینا چاہیے تھے کہاں دائیں میں جیتن چھوڑ کر کے آتے ہیں کوارڈینیشن کمیٹی کی مانگ ان کی کیا صحیح نہیں لگتی آپ کو اور اسی مانگ کو لے کر وہ چھوڑ کر گئے ہیں کیا مانگ کی بات کیجئے آپ بھلی یہ اس کا جواب دیں گے کی وہ پہلے سی من بنائی ہوئے تھے لیکن کوارڈینیشن کمیٹی کی مانگ آپ ایک صحیح یوگی کرتا ہے اور لگاتار کرتا ہے اس میں کیا برا ہے سرکار بھی جب رہی تھی کومن مینمین پروگرام بنتا تھا سو سمجھ گئے ہم آپ کو بہت 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 اچھی بات ہے کومن مینمم پروگرام بنتا تھا بینہ کوارڈینیشن کمیٹی کے لوگ سب چنان ہم لوگ لڑ لی ہے بینہ کوارڈینیشن کمیٹی کے ہم لوگوں نے سیٹے تیہ کر لی تھی کیا بینہ کوارڈینیشن کمیٹی کے ان کے بیٹے کو ملسی بنا دیا گیا تھا کیا تو یہ دیکھیں اس پہ ہم کو زیادہ ڈیپا ٹپنی نہیں کرنا اچھا میں کونسی کارڈینیشن کمیٹی ہے میں پوچھنا چاہوں گا جہاں وہ جانا چاہ رہے ہیں یا گئے ہیں تو وہاں کونسی کارڈینیشن کمیٹی ہے جارہ سدستیوں کے نام جارہ بتا دے کیا جو یہاں ڈیمانڈ کر رہے تھے کیا وہ وہاں ڈیمانڈ کریں گے کیا تو دیکھیں ہم تو ان کو اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں ابھی واوق ہے ہم بڑا سممان کرتے ہیں ان کو اور بڑی عزت ہے ان کے پرتی ہم بچ اتنا چاہیں گے وہ ہم ان کو شبکاملہ دینا چاہیں گے اور بس میں اتنا ہی ہاتھ جوڑ کر کے ان سے کہوں گا کہ استعمال مت ہوئیے نتیج جی کو استعمال کرنا بڑے اچھے سے آتا ہے اچھا ہوں میں تو بس اتنا شبچن تک ہونے کے حیثیت سے ناتے سے تیجسوی یادہ آپ کا بڑپن ہے کہ آپ کو چھوڑ کر وہ چلے گئے لیکن پھر بھی آپ ان کے شبچن تک کے طور پر بات رکھ رہے ہیں شبکاملہ دے رہے ہیں لیکن کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس وقت آپ کے باقی صحیح ہوگی ہیں اپیند کشواہ جی ہوں یا سیدھے طور پر مکیر سہنی جی ہوں آپ ان سے بات نہیں کرتے ہیں آپ ان کا فون ریسیو نہیں کرتے ہیں آپ دیکھیں پرسٹ باتیں ہیں کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ گڑ بندھن کو لے کے الائنس کو لے کر کے راشتر دیکھ جی کے اشارے پر سٹیٹ کے جو پریسیڈنٹ ہے جگدہ بابو جی ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ سبھی الائنس کو کیا آپ نے دیکھا اگر لیفٹ کے لوگ بھی جگدہ بابو کے آفیس گئے تھے ملے تھے باتیں کی تھی کچھ دن پہلے ہی تو ان کے رو لسپا کے پارٹی کے لوگوں نے جگدہ بابو سے ملاقات کی ان کی ٹیم گئی تھی تو بات ہی تو چلی رہی ہے تو ایک پرکریہ ہوتی ہے نا اس پرکریہ کو ہم لوگ تو فالو کری رہے ہیں جو گڑ بندھن میں ہوتا ہے تو اس میں تو کوئی بڑی بات ہے نہیں آپ کے صحیح ہوگی ہی کیوں بھروسہ نہیں کر پا رہے تیجہ سوی آدو پر کیوں تیجہ سوی آدو آر جی ڈی میں جس طرح سے سروانے نیتا کے طور پر ان کی سوکریتی ہے آر جی ڈی ان کو پروجیکٹ سی ایم کے طور پر کر رہی ہے مہا گڑ بندن میں ایک مت ایک رائے کیوں نہیں ابھی تک بن پائی ہے دیکھیں کسی کے پروپیگینڈا کا سوال کا جواب دینا میں اچھی تو نہیں سمجھتا ہوں کنبے میں ہی اپنے آپ آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سیدھا آہ یہ پروجیکٹ ہو جائے گا کی ہاں آپ کے آپ کے سامنے سشاسر بابو کے سامنے ہم ہیں جلدی آپ کو جو ہے آہ اس کے سلسلے میں خبر جو ہے وہ مل جائے گی اب بقیدہ آپ لوگوں کو بلاکٹ کے آپچاری کے اعلان بھی ہو جائے گا جی حالانکہ ہمارے پارٹی نے آلڑی اعلان کر رکھا ہے جی اور ایک کومن سینس کی بھی بات ہوتی ہے جس کی پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہوتی ہے جس کا سب سے زیادہ ووٹ شیئر ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ سیٹے ہوتی ہیں اسی کا نیتہ ہوتا ہے ہر جگہ تو یہ ہی دیکھا گیا لیکن ہم لوگوں نے اس چیز کو بدلہ بھی تھا پچھلے بار ہم ہم آج ایڈی سب سے بڑی پارٹی ہونے کے باوجود بھی نیتیج کمار جی کو مکمت ہو جی ہے بلکل یہ سب ہی جانتے ہیں سیٹ تھی تو آر جیڈی ہی بناتی ہے اور آر جیڈی کا ہی بنتا ہے تیجسوی یادو نے یہ نعرہ دیا ہے نئی سوچ نیا بیہار یوہ سرکار اب کی بار چراغ پاسوان بھی یوہ ہیں اور وہ بھی نیو بیہار کی بات کرتے ہیں چراغ پاسوان ہمیشہ آپ کو چھوٹا بھائی کہتے رہے اور بچپن میں لگاتار آپ کی اور ان کی ملاقاتوں کا ذکر وہ کرتے رہتے ہیں کیا لگتا نہیں کی دونوں کو ساتھ آنا چاہیے کانگریس تو بلا رہی ہے ان کو دیکھیں یہ ideology کے اوپر ہے سدھانت نیتی کیا ہے راشتے جنتہ دل نے اپنے وچار دھارت سے آج تک سمجھوتا نہیں کیا حالانکہ اس پہ زیادہ ہم کو ٹپا ٹپنی نہیں کرنا لیکن آپ نے کہا lgp راملاس پاسوان جی جب ودھیکس تھے تو انہوں نے ڈی ایس سے کیوں چھوڑ کر کے ہمارے ساتھ واپس آئے تھے وہ بھی آپ جانتے ہوں گے منتری پت سے انہوں نے سٹیفہ دیا تھا کیا کہہ کر کے آیا تھا کومنیٹلزم کی ایشو پر ہم حالانکہ پھر چراغ پاسوان جی دوہزار چودہ میں جو ہیں وہاں چلے گئے لیکن یہ ان کی گھر کی بات ہے وہ کیا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ہمارا اس پر پورا کوئی دھیان نہیں ہے اور ٹھیک ہے بڑے بھائی ہیں تو ہم تو آہ بڑے بھائی کا عزت سمان ہم لوگ کیا کرتے ہیں لیکن ان سے زیادہ عزت اور سمان آدھر نے راملاس پاسوان جی کی لئے ہے ہمارے لئے بھلے ہم نے پہلے کہا آپ کو کی استعمال نتیش کمار جی کو استعمال کرنا آتا ہے بڑے اچھے سے نتیش کمار جی تو کہتے ہیں میں 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 کہہ رہا ہوں ہاں وہ تو پہلے تو نہیں کہا کرتی تھی ہم ہم پہلے تو نہیں کہا کرتی تھی حالانکہ اب کیا وہ کہتے ہیں اب ان دونوں کی بیچ میں کیا مسئلہ چل رہا ہے کیونکہ چڑاک پاسوان جی نے پسٹ کر دے کہ وہ بی جے پی کے ساتھ ہے تو اس میں انہوں نے جو بھی ہے یہ تو نہیں کہا کہ کبھی کی بھائیہ جو ایک سو تیتالی سیٹ کا جو پرپوزل آیا ہے ہم بی جے پی کو چھوڑ کر کے الگ لڑیں گے کانگریس کیوں بلا رہی ہے یہ پرپوزل ہے کہ ایک سو تیتالی سیٹ پر لڑیں گے اور ایک طرف بیان آتا ہے ہر کوئی نت اب دیکھیں 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 آپ کو یہ عدیکاری بیان ہوگا تو ہم اس پر بولیں گے کوئی ویکٹیگات رائے اپنی دے گا تو ہم اس پر کچھ نہیں بول سکتے ہم تو دیکھیں چھوڑنا نہیں چھوڑنا کانگریس کا کرانتی سمیلن میں بات کہی انہوں نے بیہار کا کرانتی سمیلن جو چل رہا تھا اس میں ایہ آفیشل بات کہیں تو وہ اپنے انڈیویزیل کیپیسٹی میں بولی ہوگی لیکن ہم کو تو کوئی ایسی سوچنا ہے نہیں کہ کانگریس نے عدیکاری کروپ سے اپروچ کیا ہے یا چھراغ پاسوان جی نے اپروچ کیا ہے دیکھیں قیاسوں میں بات نہیں کی جاتی ہے کھلے مند سے انہوں نے وقتیگرد طور پر انہیں آفر کیا ہوگا لیکن ایک بات تو ہے نا اگر انہوں نے آفر کیا ہے تو ایک بار اور ان کو بتا دینا چاہیے تھا کہ ایسا کوئی ساگا نہیں جس کو نتیش کمار جی نے تھاگا نہیں ایک بڑی فیر لسٹ ہے آپ نہیں چاہیں گے آئیں آپ کے پاس آپ بولانا نہیں چاہیں گے ان کو چراک پاسوان کو ابھی آپ دیکھیں ہم لوگ مہاگڑ بندن میں ہیں چراک پاسوان جی کی اپنی الگ راجتی ہے وہ کیا کریں گے نہیں کریں گے یہ ان کو فیصلہ لینا ہے پچھلے دنوں آپ لوگوں سے ملے اور آپ نے یہ بات کہی کہ ہم نے لالو رابڑی شاسنکال میں پندرہ سالوں کے دوران بہار کی جنتہ کو ساماجک نیائے کیا اب آرثک نیائے کی بات کرتے ہیں اس دوران پندرہ سال کے شاسنکال میں کچھ اگر غلط ہوا ہے تو اس کے لئے معافی مانتے ہیں دیکھیں اس پسٹ ہے نا کوئی بھی سرکار پرفیکٹ تو ہوتی نہیں ہے اگر کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے تو اس کو لے کر کے آپ اپنے مالک کے سامنے اگر بھول چک رہی ہے کوئی گلتی ہوگی تو اس کے لئے معافی مانگا جاتا ہے تو یہ تو ایک پوزیٹیف چیز ہے نا یہ جو پانچ سال بیٹے رہے ہیں اور میں نے جیسا شروعات میں بھی کہا کہ آپ نے اپ مکہ منتری کے طور پر بھی اپنی بھومی کا نبھائی بیس مہینے کا جو آپ کا کارکال تھا جو آپ کے کارکال میں آپ کے ویبھاگ کی آپ کی اپلبدیاں تھی وہ ہم کہیں نہ کہیں مس کر رہے ہیں کیا لگ رہا ہے کہ آپ ضرور ضروری نہیں سمجھتے اس کو ایک دم ضروری سمجھتے ہیں لوگوں سے کوئی چھپا نہیں ہے اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو ہم آپ کو ابھی اپنی اپلبدی بتا دیں گے نہیں مجھے نہیں جنتہ کو بتا رہا ہے نا آپ جنتہ کے پر تیسے کو ہم لوگوں نے این ایچ میں کنورٹ کر آیا ہے میں 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 ایک دم آپ کی مادیم سے جنتہ کو بتانا چاہتے ہیں تو ہم نے کئی ہزار کلومیٹر سرکے جو ہیں ایسے سے این ایچ میں کنورٹ کرائی 53 آرو بھی جو تھے 53 جو 2010 سے جو بچا ہوا تھا جو ہو نہیں رہا تھا ڈبل انجن سرکار ہونے کے باوجود بھی اس کو ہم لوگوں نے انمتی دلوائی آپ کو پتا ہوگا یہ گاندھی سیتو جو بنا ہے جس کا یہ لوگوں نے گھٹن کیا ہے ایک لینٹ سائٹ کا یہ ہمارے دور میں کام شروع ہم نے کروائے تھا آپ کو ہم بتا دے بیہار ایف بیہار میں دو سو کروڑ سی آر ایف فنڈ ملتا تھا ہم نے ہزار کروڑ کا کرائیا میگا پروجیکٹس کو ٹائم باؤنڈنگ کے اندر کمپلیٹ کرائیا ہمارے پاس چنوٹی تھی کی پٹنا میں جو ہے آنے کا اتر بیہار کو جوڑنے کا جو ہے گاندھی سیتو پہ جب کام چلے گا تو وہ جو ہے کیسے سمپرک ہوگا اتنا ایمپورٹنٹ ہے ہم لوگوں نے ٹائم باؤنڈنگ کے اندر جو ہے سونپور دگھا جو ہے وہ چالو کرو آیا سوال یہ ہے تیجسوی جی کی ٹکٹ بٹوارے کے وقت کیا یہ پورے طور پر آپ سنشت کر پائیں گے کیا یہ سوچ پائیں گے کہ ہم ایسے امیدوار کو اپنے ایسے گڑ بندن کے ساتھی کو چنے جو ہمیں دھوکا نہ دے بعد میں بھروسہ رکھنا پڑے گا پیمانہ تھوڑا بدل رہا ہے کیونکہ حال فلال میں جو چیزیں ہوئی ہیں الگ الگ راجیوں میں تو اس کو لے کر کیا در اور سنشا ہے تیجسوی آدب کے من میں کافی آپ ایک بات سمجھے یہ کیا تو ظاہر سی بات ہے ہر کوئی پولیٹیکل پارٹی سوچتا ہے کہ ایسے لویل لوگ رہے جو پارٹی کے وفادار لوگ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ موقع ملے لیکن آپ یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ کسی پہ کتنا بڑھو سا ہم لوگ تو کرتے ہیں تب ہی ٹکٹ دیتے ہیں لیکن بعد میں تڑھا تڑھا کی جو بی جے پی نے جو راجیتی کا جو ٹرینڈ جو چینج کیا ہے یہ میں ایک حال سے یہ بہت غلط ہے دو سو سیٹوں سے زیادہ کا دعویٰ ڈی کے تمام نیتہ کر رہے ہیں تیجسوی آدب کی جو اس وقت کی جو کیلکولیشن ہے وہ کیا کہتی ہے مہا گڑبندن کو لے کر میرا کیلکولیشن تو یہ ہے کہ بی جے پی وشو کی سب سے بڑی پارٹی ہے یہ ان کا دعویٰ ہے لیکن جب امیر چھا جی کی ریلی ہوئی تھی ورچو ریلی تو ہم لوگوں نے دیکھ لیا عوش کی سب سے بڑی پارٹی جو ہے پچھلگو بنی ہوئی ہے جے ڈیو کی یہ ان کا دعویٰ ہے ایک بھی مکمنتری کا چہرہ ان کے پاس نہیں ہے آخر کیوں تو یہ دعویٰ وہ کرتے رہے ہیں اس سے کچھ نہیں لیکن ایک بات پسٹ ہے کی ڈی اے کا دوبارہ ستہ میں لوٹنا مشکل ہے وہ دوبارہ لوٹنے کتنی سیٹے مہا ان کو آ رہی ہیں جواب نہیں دے رہا نہیں نہیں دیکھیں اب اس پہ لوگ جو ہے اب کچھ بھی کہتے رہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا لیکن جنتہ نے موڈ بنا لیا ہے بہت بہت دنواد تیجسوی آدف جی ایوی مرش میں بات کرنے کے لیے اور بے باقی کے ساتھ اپنے تمام سوالوں کا جواب دینے کے لیے تیجسوی آدف صاف طور پر کہتے ہوئے کہ بہار کی جنتہ موڈ بنا چکی ہے اور ظاہر طور پر ان کی باتوں سے یہی بات نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ نیگٹیو پولٹک سے الگ پوزیٹیو مدوں کے ذریعے تیجسوی آدف لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دیکھنا یہی ہوگا کہ نتیجوں میں وہ کس روپ میں تبدیل ہوتا ہے ایوی مرش بہار زی بہار جھارکن پر لگاتار جاری ہے ایک چھوٹے سے بریک کا یہاں پر وقت ہوا ہے لیکن بریک کے بعد بھی زی بہار جھارکن پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے ایوی مرش کا یہ کارکن لگاتار چل رہا ہے